بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی انہوں خوش ہمدی دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی زہد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زہد چانڈ یو علاق دوستو آج ایک بہت ہی نیاد اور زبردست نسکہ لے کے آئے ہوں جو یہ والا نسکہ جو ہے نا آپ اپنے پرندے کو ساون کا مہینہ ہے اور آج کل بارشیں جو پنجاب میں ہیں سندھ میں یعنی کہ مختلف ازلاب میں بارشیں جو ہے زور شور پہ ہیں تو ان دنوں میں نہ کوئی شخی نظرات کیا کرتے ہیں کہ کچھ کمی کوتا ہی کرتے ہیں جس سے جو ہے نا پرندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے یا پھر جو خوراک دے رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسی خوراکیں ہوتی ہیں ایک پرندہ موسم کی وجہ سے افسیٹ ہوتا ہے پھر وہ خوراکیں اسے افسیٹ کر دیتے ہیں پرندہ مستی بلائی بلکل ختم کر دیتا ہے آج ایک میں پانی لے کے ہیں آپ اپنے پرندے کو دیں اور کچھ احتیاطیں ہیں یہ بہت ہی مانے جانے مانے ہمارے ایک سندھ کے مرشد ہیں ان کا یعنی کہ یہ نسکہ ہے آپ انشاءاللہ دیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کو کس طرح ریزلٹ ملتے ہیں ہم نے تو ہمیشہ اپنے پرندے کو یہ والا دیا ہے اور ہمیں اچھا ریزلٹ ملا ہے تو پہلے سب سے پہلے احتیاط میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر نسکہ بتا دیتا ہوں دوستو ان دنوں میں نہ کوئی دوست احباب کیا کرتے ہیں گرمی زور شور پہ ہو کیا کرتے ہیں کہ ہوا میں نمی ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ گلہ کپڑا کر کے پرندے کے اپاتے ہیں جو پرندے کے لئے ایسا سمجھ لے کے جان لے وہ حاضر ہوتا ہے گلے کپڑے سے پرندے کے ایک تو ہو جاتی ہے پرندے کے جوںیں ہو جاتی ہے سور قرآن کی پرندہ اوز کو فاتا رہتا ہے یا قدم قریص کے لگ جاتا ہے دوسرا اس کا بہت ساری نفصان ہوتا ہے اور گلے کپڑے سے پرندے کو لقوا ہو جاتا ہے کوشش کریں جو پرندے کے بالکل میکے والا کپڑا ہوتا ہے جو میٹ ہم رکھتے ہیں پرٹانوں کے نیچے اس کو بھی آپ خوش کپڑا استعمال کریں وہ بھی کیلہ نہ ہو اور اس میں اپنے کوشش کرنی ہے کہ ململ کا کپڑا جو اوپر دیتے ہیں وہ والا استعمال کرنا ہے اور بارش میں سبزہ دیں جتنا ہو سکتے سبزے کے بہت سارے پیادے ہیں سبزہ دینے کے بعد آپ تین سے چار گھنٹے آپ اپنے پرندے کو پانی نہ دیں کیونکہ سبزے میں آل ریڈی پانی ہوتا ہے وہ اندر جا کے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے پرندے کو زیادہ سے زیادہ سبزہ دیں بارشوں میں اس کے علاوہ ایک پانی ہے جو بہت ہی نیاب ہے اگر آپ کا پرندہ گرم مزاج ہے تو اس کے لئے فیدہ مند ہے اور آپ کا پرندہ اگر تھنڈا ہے تو اس کے لئے بھی فیدہ یعنی دونوں مزاج کے پرندے مستی بھی بلائی بحال رکھیں گے مستی بلائی کام نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پانی میں جو ہم نے چیزیں تین چار استعمال کرنی ہے اس میں جو ایک سب سے اہم اور ضروری چیز ہے جو بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ ہے جڈ جس کو قبولتے ہیں جڈ اسکردوس اگر یہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کا پھول اسکردوس کا آپ لے لیں ٹھیک ہے ملت ٹھیک آئے کہ آپ اتنا ٹکڑا لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لے لیں پوست پوست کا ڈوٹا یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لے لیں یہ جڈ پان وہ بھی آپ اتنی سی ٹھوڑی سی لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو چیز لینی ہے جو لاؤنگ ہوتا ہے نا لاؤنگ ہم استعمال کرتے ہیں خانوں میں اس کے جو آگے والی توپی جو پھول بنا ہوتا ہے آپ نے یہ والا ٹھیک ہے اس کو کسی کپرے وغیرہ میں رکھ کے نا کوٹلی بنا لینا ہے اور اس کونہ کسی پانی کے گلاس میں جب ہو کے رکھ دینا ہے پوری راہ ٹھیک ہے صبح اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کونہ اچھے طریقے سے نچوڑ کے ان ساری چیزوں کا پانی آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تین چارہات چیزیں جو زافران ہوتا ہے زافران کا آپ ایک دن کا براہ ایک گلاس پانی لے لیں علیدہ اس پانی کے علیدہ اس میں آپ زافران ڈالیں مستگی رومی آپ جوار کے دانے کے برابر ڈال لیں ٹھیک ہے ایک مصری چنے کے برابر لے لیں یہ جو پھدینہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی دو پتیاں لے لیں اور غلاب کے پھول کی دو پتیاں یہ بھی آپ ان تینوں چیزوں چاروں چیزوں کو ساتھ لے لیں ٹھیک ہے ان سب پانی کو آپ کیا کریں 24 گھران گھنٹے رہنے کے بعد آپ نکال کے مکس کر کیا آپ اپنے پرندے کو دیں انشاءاللہ 9-10 بجے دے صبح کے وقت پھر دیکھیں کہ آپ کا پرندہ آپ کو شام کو 3 سے 4 بجے کتنا ریزلٹ دیتا ہے میں کہتا ہوں جس پرندے نے کبھی مستی بلائی نہیں کہ وہ ان بارچوں کے دنوں میں پاگل ہو جائے گا اسے سمجھ دینا جیسے پاگل ہو جاتا ہے پرندہ اب بول بول کے آپ اس ہر بھی جانی کہ اتنی بلائی کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اس کو ہو گیا گیا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہے اتنی بلائی کرے گا پرندہ تو بہت کام کا اور نیاب نوز کا ہے تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کے میں آپ تمام دوستوں بھائیوں فیرمات پر حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آپ کا بھی ایک بنتے ہیں آپ مارے سپورٹ کریں تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ سب دوستان اپنی دوامی آدھا کام